بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں شکریہ بھارت میں چھبی جماعتوں کے اتحاد انڈین نیشنل ڈیویلٹمنٹل نے موڈی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اپوزیشن جماعتیں گودشتہ دو ہفتے سے منیپر میں جاری خانہ جنگی پر موڈی سرکار سے لوگ سباہ میں بحث کروانے کا مطالبہ کر رہی تھی لیکن حکومت مختلف ہیلے بہانے بنا کر اپنا دامن بچا رہی تھی گزشتہ روز پچاس ارکان نے کرا رہی تھی عمران خان کی کوئی خبر باہر نہیں آ رہی لیکن عمران خان کے مخالفین کی خبریں دھڑا دھڑ دھیر لگا ہوا ہے جس طرح اب بتایا جا رہا ہے کہ فرہ گوگی اور بشرا بی بی کا عمران خان کے خلاف وعدہ معافقوا بننے کا امکان ہے عمران خان نے فرہ گوگی اور ان کے شہر احسن جمیل گجر کو مسلسل تاقید کی ہے کہ ایف آئی اے اور دیگر عدالتی اداروں کے ساتھ تعاون نہ کریں یوکرین کے حملوں پر روس نے سخت جوابی افتان کا اشارہ دیا ہے اور وزارت دفاع کے ہیڈکوارٹر کے قریب ہونے والے دو ڈرون حملوں کو تقریب کاری کی کاروئی قرار دیا ہے امریکی حکام نے بھی یوکرین کی جانب سے روس پر ڈرون حملے کی مضمت کی ہے یوکرین نے روس کے دار الحکومت ماسکو پر دو ڈرون حملے کیے جس میں ماسکو میں کچھ امارتوں کو بھی نقصان پہنچا وفاقی حکومت نے ملک میں آن لائن سرگرمیوں کی مونیٹرنگ کے لیے پی ٹی اے ای طرز کی الگ ریگولیٹری آتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ حکومت نے ویب سائٹس ویب چینلز اور یوٹیوب چینلز کی ریجسٹریشن کا فیصلہ بھی کیا ہے جس کے لیے وزارت آئی ٹی نے بل وفاقی کبینہ کو بھجوا دیا ہے نئی ریگولیٹری آتھارٹی کا نام ایس سیفٹی آتھارٹی ہوگا تمام ویب سائٹس کی مونیٹرنگ ایک ریسٹورنٹ کے مالک نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون کو کھانے پینے کی کوئی بھی شیع دینے سے انکار کر دیا اور اسے باہر نکل جانے کا کہا اور عراقی سلیوان مومکہ کی ایک ناسنی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون حرامی کی آخرت و دوستو برباد ہوئی سے ہوئی دنیا میں بھی بدنامی اور بے عزتی مقدر بن گئی امریکہ کے جنگی ریسرچ سینٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق یوکرین کی فوج نے تقریبا اپنے 53 فیصد ایسے علاقوں کو آزاد کروا لیا ہے جن پر روس کا قبضہ تھا روس کا کہنا ہے کہ یہ حملے یوکرین میں موجود تخریب کار اناسر کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور ان تمام حملوں کی ذمہ دار یوکرین کی حکومت ہے خواجہ آصف نے ایوان میں خطاب کے دوران پی ٹی اے کی خواتین عراقین کو کھنڈرات اور باقیات قرار دیا تھا مشترکہ اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر پی ٹی اے کی عراقین نے سخت احتجاج کیا سینیٹر ذرکا نے وفاقی وزیر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ہم نے نہ اپنے گھر میں سنے نہ ہی تعلیمی نظام میں سنے ڈالر کی فراہمی بڑھانے کے لیے سٹیٹ بینک نے اہم فیصلہ کر لیا ہے منی چینجرز کو بیرونے ملک سے ڈالر کیش کی صورت میں منگوانے کی اجازت دیتی کی ہے جس کے مطابق منی چینجرز غیر ملکی کرنسی ایکسپورٹ کے اوز گیش ڈالر درام کر سکیں گے برام کردہ کرنسیز کی مالیت کا پچاس فیصد ڈالر درام کرنے کی اجازت ہوگی اسی طرح برام کردہ کرنسیز کا باقی پچاس فیصد آسٹیلیا کی ایک یونیورسٹی نے برکی چپ پر انسان کے خلیات رکھ کر انہیں مزید طاقتور بنانے کا عظم کیا ہے اس کے لیے فوجی تحقیقی اداروں کی جانب سے فنڈنگ مل چکی ہے اس کو ڈش برین کا نام دیا گیا ہے جس میں انسانی دماغی خلیات برکی سرکٹ کو ایک ساتھ سمویا گیا ہے اور پھر مسنوی ذہانت کے استعمال سے اسے دو چند کیا جائے گا موناش یونیورسٹی کے ساتھ